موسیقی میرا پسٹول تو تم نے بیکار ہی کر دیا میں نے کہا ہاں رائیفل پچھلے حصے میں موجود ہے وہ گردن گھما کر دیکھنے لگی اس جھٹکے سے تمام چیزیں الٹ پلٹ ہو گئی تھی لیکن شکر ہے کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا تھا جو ناقابل برداشت ہوتا اچانک اس نے آگے بڑھ کر رائیفل اٹھا لی میں نے چونک کر اسے دیکھا لیکن تاروز نہ کیا وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا میں بھی کوئی افریقی جانور نہیں ہوں کہ تمہاری ان مہربانیوں کو نظر انداز کر کے تمہارے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کروں میں بھی کوئی جواب دیے بغیر صرف مسکراتیا لڑکی لینڈ روور سے نیچے اتر گئی پھر اس نے رائیفل ایک پتھر پر رکھی اور جھیل کے قریب پہنچ کر پانی کے چھینٹے مو پر مارنے لگی اس نے اپنی گردن اور چہرے پر کافی پانی ڈالا اس دوران اس نے جیکٹ اتار دی تھی میں نے اس کے زخم کی طرف دیکھا لیکن بینڈج اتنی کمزور نہیں تھی کہ کھل جاتی البتہ پٹی پر اور شرٹ پر خون کی سرخی مزید اُبھرائی تھی لڑکی کے بارے میں میں نے جو انداز لگائے تھے یقیناً درست تھے اس کی موجودگی سے ایلیٹ کی ایک بات کی تصدیق ضرور ہو جاتی تھی اس کے علاوہ ایلیٹ نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا وہ کسی حد تک درست تھا یہ ابھی تصدیق طلب معاملہ تھا تھوڑی در کے بعد لڑکی نے میری طرف رخ کر کے آواز لگائی اے تم نیچے نہیں اترو گے کیا آؤ نیچے آ جاؤ پانی بہت امدہ ہے میں نے گہری سانس لی اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا نیچے اتر آیا آس پاس کوئی موجود نہیں تھا میں نے بھی جھیل کے قریب جا کر مو دھویا اور اس کے بعد لڑکی کو دیکھنے لگا وہ بجری پر لیٹ گئی تھی میں اسے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا دفتن میں نے چونگ کر کہا کافی تھرمس میں موجود ہے میرا خیال ہے تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی وہ بولی کیا تمہارے پاس کھانے پینے کی چیزیں وافر مقتار میں موجود ہیں میں نے کہا ہاں اتنی کہ فیلحال چند روز ہمارا کام چل سکتا ہے لیکن اس کے بعد ہمیں شکار کی ضرورت پیش آئی گی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی میں لینڈ روور کی طرف بڑھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم کھانے پینے میں مصروف ہو گئے کھاتے کھاتے دفتاں وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دی کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ابھی تک متعارف نہیں ہو سکے تمہاری کارکردگی قابل تحسین ہے حالات سے نمٹ سکتے ہو تم ایسے لوگ جو ضرورت کے تحت کام جابی سے فوری عمل کریں معمولی لوگ نہیں ہوتے تم ہو کون میں نے کہا بس ایک ایڈوینچر پسند سمجھ لو غلط آدمی نہیں ہوں بولی مجھے اندازہ ہو گیا ہے تم نے ابھی تک مجھ سے میرا نام نہیں پوچھا میں نے کہا بیکار باتوں میں وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا میں مجھے تمہارا نام معلوم ہے وہ چونک پڑی کیا میں نے کہا ہاں میس ڈرائگی میں تمہیں جانتا ہوں میں نے پورے اعتماد سے کہا اور لڑکی کے چہرے کے ازلات میں نمائع تبدیلی پیدا ہو گئی ایک بار پھر وہ مشتبہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی اس دوران میں اپنے ہاتھوں سے کھیلتا رہا میں نے بارہا انگوٹھے جوڑ کر ہاتھوں کی انگلیاں اڑتی ہوئی چیل کے انداز میں پھیلائیں لیکن اس نے میری اس حرکت پر کوئی توجہ نہ دی جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ میرے اس مخصوص کوڈ سے نواقف ہیں اور اس کا تعلق لائن آف کروزل کے کسی محافظ گروہ سے نہیں تھا تھوڑی دیر تک میری طرف دیکھنے کے بعد وہ آہستہ سے بولی تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا میں نے کہا تم خود غور کرو اس پر بولی غور کر چکی ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس اعتماد سے تم نے مجھے مخاطب کیا ہے کہ میں حیران رہ گئی ہوں میں نے کہا کوئی بہت اہم مسئلہ نہیں ہے مسڈرائگی ایک شخص مجھے ملا تھا جس نے اپنا نام ایلیٹ بتایا تھا اس نے ہیروں کے ایک زخیرے کا تسکرہ بھی کیا تھا مجھ سے اور پھر رات میرے ساتھ گزارنے کے بعد وہ صبح ہونے سے پہلے فرار ہو گیا اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا اور میرا اندازہ یہی ہے کہ تم ڈرائگی ہو وہ بولی ہاں میں ڈرائگی ہوں ایلیٹ تمہیں مل چکا ہے مگر وہ فرار کیوں ہو گیا میں نے کہا شاید ان لوگوں کے تاقب سے خوف زدہ ہو کر بولی یہی بات ہوگی سو فیصد یہی بات ہوگی ویسے افسوس ہوا یہ سن کر اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا تو میری اس سے ملاقات ہو سکتی تھی ڈرائگی کسی سوچ میں ڈوب گئی تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر گردن اٹھائی اور آہستہ سے بولی مگر تمہارا نام میں نے کہا دونیا وستونیا وہ بولی خوب مسٹر وستونیا فرام سپین میں نے گردن ہلائی ہاں بولی اب افریقہ میں آمد کی وجہ بھی بتا دو میں نے کہا جڑی بوٹیوں پر ریسرچ جس میں بری طرح ناکام رہا ہوں دراصل زیادہ خود اعتمادی بھی انسان کے لیے مشکلات کا باعث ہوتی ہے اگر میں کسی افریقی گائیڈ کو ساتھ لے لیتا تو آسانی ہو جاتی وہ بولی خوب دلچسپ مشغلہ ہے جڑی بوٹیوں پر ریسرچ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمین پر اگنے والی بہت سی چیزیں حیرت انگیز خصوصیات کی مالک ہوتی ہیں لیکن یہ تو بڑا خوشک موضوع ہے تم جیسے شاندار آدمی کہاں ضائع ہو رہا ہے میں نے کہا میں نے اپنی زندگی کے سولہ سال اسی کام پر صرف کیے ہیں بولی تب تو تم بہت ساری کامشابیاں حاصل کر چکے ہوگے میں نے کہا انسان ساری زندگی تجربات کرتا رہتا ہے تب بھی اس کا علم نامکمل رہتا ہے خیر رہے گی یہ بات تو تعرف کی حد تک محدود تھی اب بتاؤ میں تمہاری مزید کیا مدد کر سکتا ہوں وہ مسکرہ کر بولی مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو میں نے کہا نہیں اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہوں خاصہ وقت ضائع ہو گیا وہ بولی اور اگر میں یہ کہوں کہ میں تمہارے کام میں دخل انداز نہیں ہوں گی اپنا کام جاری رکھو اور مجھے اس وقت تک کے لیے اپنے ساتھ رہنے دو جب تک کہ میں کوئی بہتر راستہ نہ پالوں کیا تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے میں نے تھوڑی دیر تک کچھ سوچا اور پھر آہستہ سے بولا نہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے لیکن کیا تم راستوں کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کر سکتی ہو میرا مطلب ہے کہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تمہیں وہاں تک پہنچا سکتا ہوں جہاں سے تمہیں اپنی منزل کی تلاش میں دقت نہ ہو اس کے بعد میں زیادہ سکون سے اپنا کام کر سکوں گا وہ بولی شریف آدمی چوبیس گھنٹے دے دو مجھے اس کے بعد میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری جان چھوڑ دوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کیا ہم سفر کا آغاز کریں وہ بولی میرا خیال ہے لینڈ روور کے اندر خاصی ابتری پھیلی ہوئی ہے پہلے اسے درست کر لو کچھ دیر آرام بھی ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہاں سے بائیں سمت چل پڑیں گے اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے اور اس جگہ کے بارے میں کسی شبے کا شکار نہیں ہوں تو ہم بائیں سمت چلتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں ایک چھوٹی سی افریقی بستی موجود ہے بس تو مجھے اس بستی سے کچھ پہلے چھوڑ دینا باقی کام میں خود کر لوں گی میں نے کہا اوکے لینڈ روور میں واقعی خاصی اپتری پھیلی ہوئی تھی شکر تھا کہ سیٹیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹی تھی کیروسین کے ڈبے اور لینڈ روور کے ساتھ کسے ہوئے ڈیزل کے بیرل بھی ڈسٹرب ہو گئے تھے میں نے انہیں سنبھال کر رکھا کھانے پینے کی چیزیں ایک سمت ہٹائیں اور پھر باہر نکل آیا میں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے ڈریکی ڈریکی لینڈ روور کے پچھلے حصے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی بولی تو پھر چلیں ہم نے بائیں سمت سفر شروع کر دیا بیسمیل کا یہ سفر سبر و سکون سے تیع کر لیا گیا راستے میں بہت سی باتیں ہوئیں پھر ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے ڈھلان نظر آتے تھے ان ڈھلانوں پر چھوٹے چھوٹے چند جھومپڑے بنے ہوئے تھے لیکن ڈھلانوں سے اترنے کا راستہ بہت خطرناک تھا اوپر سے بہنے والے پانی نے جگہ جگہ ایسی دراریں ڈال دی تھی کہ لینڈ روور کو نیچے نہیں اتارا جا سکتا تھا لڑکی ایک ایسی جگہ اتری تھی جہاں انتہائی چوڑے تنے والے درخت کھڑے ہوئے تھے اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا بہت شکریہ مسٹر وستونیا اس سے زیادہ میں آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کروں گی ہاں اگر ایلیٹ سے ملنا چاہیں تو یہاں قیام کر سکتے ہیں میں نے متعجبانہ انداز میں اسے دیکھا پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ مسٹر ایلیٹ یہاں پہنچائیں گے وہ بولی مکمل یقین تو نہیں لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ میں یہاں رکھ کر ان کا انتظار کروں میں نے کہا اگر تم زخمی نہ ہوتی ٹریکی تو میں واقعی آگے بڑھ جاتا لیکن میں کم از کم اس وقت تک تمہارے پاس ضرور رکنا چاہوں گا جب تک ایلیٹ نہیں پہنچاتا اگر تم چاہو تو ہم لینڈ روور چھوڑ کر بستی کے طرف کاروخ کریں وہ بولی نہیں میرا اندازہ اس بستی کے بارے میں بلکل درست تھا لہٰذا میں یہاں تک پہنچ گئی لیکن بستی میں رہنے والوں کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم بلکہ میں تو چاہوں گی کہ ہم یہاں مہتات رہیں اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت بھی ہے تم نے میرا پسٹال ضائع کر دیا اور ظاہر ہے اپنی جرائفل تم مجھے دے نہیں سکتے چنانچہ اگر بستی والوں کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ درپیش ہوا تو میرے پاس اپنے دفاع کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں ڈریگی کا کہنا درست تھا بستی کے افریقی باشندوں سے دور رہنا ہی اچھا تھا لینڈ روور درخت کے چوڑے تنے کے اقب میں اس طرح کھڑی کر دی گئی کہ آسانی سے نظر نہ سکے اور اس کے بعد ہم نیچے اتر آئے ڈریگی نے درخت کی بھلندیوں کو دیکھتے ہوئے کہا رات گزارنے کے لیے ان درختوں کی چوڑی شاخیں ہماری ماون ہو سکتی ہیں زمین پر تو سونا مناسب نہیں ہوگا میں نے اس معاملے میں اس سے کوئی اختلاف نہ کیا میں سوچ رہا تھا کہ ڈریگی کا یہ اعتماد بے معنی نہیں ہے ممکن ہے انہوں نے اسی جگہ ملاقات کا پروگرام بنایا ہو لیکن اس طرح ایلیٹ کے بیان میں تصاد ہو جاتا مجھے یہ دونوں کردار دلچسپ محسوس ہوئے تھے اور ان کے بارے میں چانبین کیے بغیر میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا رات ہو گئی ڈریگی میرا سہارا لے کر درخت پر چڑ گئی تھی اس تناور درخت میں بے شمار ایسی علچی ہوئی شاخیں موجود تھیں جن پر بسیرہ کیا جا سکتا تھا لیکن لینڈ روور کی موجودگی میں ہم دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے تھے ہمیں درخت پر بھی یہ تلاش کیا جاتا میں نے اس بات کا اظہار ڈریگی سے کیا تو وہ بھی چونک پڑی بولی ہاں میں نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا پھر کیا کیا جائے میں نے کہا میرا خیال ہے میں لینڈ روور کو ان چٹانوں کے اقب میں کھڑا کر کے آتا ہوں جو سامنے نظر آ رہی ہیں وہ بولی رائیفل میں نے کہا وہ میں اپنے پاس ہی رکھوں گا میں لینڈ روور کو ان چٹانوں کی آڑ ملے گیا جو یہاں سے تقریباً کوئی دھائی تین سو گز کے فاصلے پر تھیں پھر میں واپس ڈریگی کے پاس پہنچ گیا اور میں نے بھی درختوں کی شاخوں پر ہی پناہ لی کافی کا دھرمس اور دوسری چیزیں میں اپنے ساتھ لے آیا تھا کاش یہ لمحات کسی تفریحی پروگرام کے ہوتے اس نے مسکرہ کر کہا میں نے کوئی جواب نہ دیا تا حد نگاہ تاری کی پھیل گئی صرف ڈھلانوں پر موجود بستی میں کچھ مدھم مدھم روشنیاں نظر آئیں جو مشلوں کی تھی پتہ نہیں سابادی کے لوگ کیسے ہیں ان کے درمیان جانا مناسب بھی ہوگا یا نہیں میں سوچتا رہا ڈریگی سو گئی تھی میں رائیفل سنبھالے جاگتا رہا ذہن میں خیالات کی بھرمار ہو تو پھر نیند کہاں آتی ہے ویسے بھی ایلیٹ کا تجربہ تازہ ہی تھا اور میری کوشش یہی تھی کہ میں جاگتا رہوں ڈریگی کی طرف سے دل مطمئن نہیں تھا وہ بہرحال ایلیٹ کی ساتھی تھی اور یہ دونوں کردار اس سہرہ میں مجھے خاص سے پرسرار نظر آ رہے تھے رات کا تقریباً ڈیڑ بجا تھا چاند اپنی پوری آب اتاب کے ساتھ افریقہ کے پرسرار ماحول کو منور کیے ہوئے تھا تب ہی میں نے ایک سایہ اس درخت کی سمت آتے دیکھا اور رائفل پر میری گرفت مضبوط ہو گئی ذہن فوری طور پر چھومپڑوں کے باسیوں کی طرف گیا تھا کہ شاید ان میں سے کوئی ہو مگر دوسرے لمحے مجھے ایلیٹ کا خیال آیا ڈریگی کی حیرت انگیز پیشنگوئی اس قدر جلد ثابت ہو جائے گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آنے والا آہستہ آہستہ میرے قریب آ گیا اور میں نے اسے پہچان لیا وہ ایلیٹ ہی تھا پھر وہ درخت کے بالکل نزدیک پہنچ گیا اور درخت کے تنے کی آڑ میں بیٹھ گیا میں اسے دیکھتا رہا پھر میں نے آہستہ سے ڈریگی کے پاؤں کو ہلایا وہ ہوشیار نیند کی آدھی معلوم ہوتی تھی فوراں ہی جاگ گئی میں نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ دیا ڈریگی نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میں نے نیچے اشارہ کر دیا اور وہ شاید میرے اشارے کو سمجھ گئی اس نے سرسراہٹ پیدا کیے بغیر نیچے جھانکا اور پھر دوسرے لمحے اس کے مو سے مسرد بھری آواز نکلی ایلیٹ درخت کے تنے کے پاس بیٹھا ہوا آدمی اس بری طرح اچھلا کہ توازن برقرار نہ رکھ سکا وہ گرا لیکن پھر فوراں ہی سنبھل گیا ڈریگی درخت سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی ایلیٹ نے اسے سہارہ دے کر نیچے اتار لیا اوہ ڈریگی ڈارلنگ تم یہاں پہنچ چکی ہو وہ ایک دم خاموش ہو گیا تب ڈریگی نے میری طرف رخ کر کے کہا نیچے آ جائیے مسٹر وستونیا ایلیٹ آ گیا ہے ایلیٹ متحیجرانہ انداز میں بولا کیا وستونیا میں مسکراتا ہوا نیچے آ گیا اس نے متحیجرانہ انداز میں کہا اوہ مائی گاڈ تم یہاں تم دونوں میں نے کہا ہاں مسٹر ایلیٹ آپ تو مجھے تنہا چھوڑ گئے تھے لیکن میں نے آپ کو تلاش کر ہی لیا ایلیٹ جھمپے ہوئے انداز میں ہسنے لگا پھر ڈریگی کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا تم ٹھیک تو ہو ڈارلنگ وہ بولی ہاں بس ایک گولی کمر کو چھوٹی ہوئی گزر گئی تھی اس کا زخم ذرا تکلیف دیتا ہے ایلیٹ نے پوچھا کوئی تشویش کی بات تو نہیں ہے ڈریگی بولی نہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں معمولی زخم ہے ایلیٹ بولا مسٹر وستونیا تمہیں کہاں سے ٹکرا گئے یوں لگتا ہے جیسے سہرائے آزم میں جڑی بوٹیوں کا متلاشی یہ شخص یہاں بھٹکنے والوں کے لیے ایک درویش کی حیثیت رکھتا ہے مسٹر وستونیا آپ نے سوچا تو ہوگا کہ کتنا ناسپاس آدمی ہیں یہ ایلیٹ بھی کہ آپ کی مہربانیوں کے باوجود آپ کو دھوکہ دے کر اور آپ کا کچھ سامان لے کر فرار ہو گیا لیکن آپ یقین کریں صورتحال کچھ ایسی تھی کہ میرے دشمن اس علاقے میں پہنچ چکے تھے اور میری بو سونگتے پھر رہے تھے میں آپ کو جگہ دیتا لیکن میں جانتا تھا کہ وہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے انہیں صرف مجھ سے ہی پرخواش ہیں اس لیے میں میں نے کہا میں نے اس موضوع پر آپ سے کوئی بات تو نہیں کی مسٹر ایلیٹ اور نہ ہی مسٹر ڈریکی سے آپ کی شکایت کی آپ نے تو مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا اگر آپ لینڈ روور لے بھاگتے تو پھر میرا کیا ہوتا ایلیٹ ہنسنے لگا بولو آپ بہت ہی شریف آدمی ہیں مسٹر وستونیا میں دوبارہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا تھا لیکن جو لگتا ہے جیسے تقدیر ہمیں دوست بنانے پر طولی ہوئی ہے باہر طور اگر میری اس حرکت سے آپ کو کوئی دلی صدمہ پہنچا ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میں نے خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے کہا بس بس بات ختم ہو گئی ڈریکی بولی مسٹر وستونیا واقعی شاندار آدمی ہے ایلیٹ میں بھی ان کی مہربانیوں کے بوچ تلے دبی ہوئی ہوں انہوں نے میری مدد بھی کی ہے بے جگر آدمی ہیں اور جس طرح مجھے دشمنوں کے نرغے سے نکال کر جہاں لائے ہیں اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ایلیٹ نے کہا مجھے یقین ہے میں بھی انسان شناس ہوں وہ بولی تو پھر اب کیا پروگرام ہے ایلیٹ نیند تو فرار ہو گئی غالباً تم تھکے ہوئے ہو وہ بولا نہیں میں بارہ بجے سے سات بجے شام تک ان پہاڑیوں کے درمیان سوتا رہا ایلیٹ نے اسی سمت اشارہ کیا جدھر میں نے لینڈ روور کھڑی کی تھی وہ بولی اس کا مطلب ہے کہ تم چاکو چوبند ہو ایلیٹ نے کہا ہاں ڈریکی بولی تو پھر کیا پروگرام ہے کیوں نہ ہم مسٹر وستونیا سے اجازت طلب کریں وہ بولا مسٹر وستونیا سے جدہ ہونے کو جی تو نہیں چاہتا لیکن میں مزید شرمندگی اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ڈریکی نے پوچھا کیا مطلب ایلیٹ بولا میں نے مسٹر وستونیا کو جو کہانی سنائی ہے وہ ایک جھوٹی کہانی ہے اور ظاہر ہے کہ اب تک ان پر میرا جھوٹ ظاہر ہو چکا ہوگا کیونکہ تم نے انہیں کوئی اور ہی کہانی سنائی ہوگی ڈریکی نے کہا میں نے تو مسٹر وستونیا کو کوئی کہانی نہیں سنائی بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں میں نے کہا پوچھنے کی ضرورت بھی کیا تھی جب میں نے تمہیں مسٹر ایلیٹ کی ساتھی کی حیثیت سے شناخت کر لیا تھا اور مسٹر ایلیٹ کی کہانی میں سن ہی چکا تھا ایلیٹ بولا مسٹر وستونیا در حقیقت میں نے آپ سے جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا آپ چونکہ ایک انتہائی شریف اور بے غرض انسان ثابت ہو چکے ہیں اس لئے ہم آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے میں نے کہا مجھے کہانیوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے مسٹر ایلیٹ اگر کوئی کہانی آپ کے کسی مقصد کو چھپاتی ہے تو اسے ہی قائم رہنے دیجئے میں آپ کی ذات میں دلچسپی لے رہا تھا اور وہ بھی ایک انسان کی حیثیت سے باقی چیزوں سے مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے وہ بولا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو حقیقت بتا دینا چاہتا ہوں میں نے بیٹھتے ہوئے کہا آپ کی مرضی ایلیٹ اور ڈریگی بھی بیٹھ گئی تب ایلیٹ نے کہا اگر آپ حالات حاضرہ سے واقف ہوں تو سہرائے آزم میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو لائن آف کروزل کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی میں نے کہا ہاں یہ نام کچھ دنوں سے اخبارات کا موضوع بنا ہوا ہے غالباً یہ عربوں کی کسی تنظیم کا نام ہے ایلیٹ بولا بالکل درست لائن آف کروزل عربوں کا ایک منصوبہ ہے جس کے تحت وہ اپنے تحفظ کا بندوبست کر رہے ہیں اور اس میں مکمل طور پر حق بجانب ہیں ہم دونوں ایک آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں عربوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ملازم رکھا ہے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ان جنگلوں اور ویرانوں میں رہ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ عربوں کی اس کاوش کے سلسلے میں کون کون سی تخریبی کاروائیاں ہو رہی ہیں ہم اس کام میں مصروف تھے ہم نے ایک ایسے خفیہ گروہ کا پتہ لگا لیا ہے جو لائن آف کروزل کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگر میں عمل ہے اور وہ لوگ جو ہمارے تاقب میں سرگردہ ہیں اسی گروہ کے افراد ہیں ہم نے ان میں سے چند ایسے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں جن کے نام عربوں کے لیے باعث دلچسپی ہو سکتے ہیں اب ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ ہم یہ نام لائن آف کروزل کی کسی آبادی تک پہنچا سکیں اس لیے وہ ہمیں راستے ہی میں ہلاک کر دینا چاہتے ہیں یہ ہے اصل کہانی میں سرد اور سپارٹ نگاہوں سے ایلیٹ اور ڈریکی کو دیکھ رہا تھا لیکن میرے ذہن میں پھل جڑیاں سی چھوٹ رہی تھی گویا اب تک کی محنت بیکار نہیں گئی تھی یہ دونوں میری نظر میں مشکوک تو پہلے ہی تھے مگر اب مجھے یقین ہو چلا تھا وہ یا تو سٹیفن براکوڈا کے آدمی ہیں یا پھر کسی اور حوالے سے لائن آف کروزل کے خلاف مصروف اکار ہیں ایلیٹ خاموش ہوا تو میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا مسٹر ایلیٹ آپ کا جو بھی مشن ہو اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں اس بات کو آپ نے تسلیم کیا کہ میں نے صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آپ کی تھوڑی بہت مدد کی ہے میں چاہتا ہوں کہ اب اپنے کام میں مصروف ہو جاؤں وہ بولا ہم آپ کو کسی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتے مسٹر وستونیا لیکن ٹریگی کا زخم مجھے تشویش کا شکار کر رہا ہے ٹریگی نے کہا میری کوئی بات نہیں ہے ایلیٹ میں ہر قسم کے حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہوں وہ بولا بس تو ٹھیک ہے آرام کرو ٹریگی کل ہم یہاں سے آگے بڑھ جائیں گے اور میرا خیال ہے مسٹر وستونیا آپ بھی صبح سے پہلے یہاں سے روانگی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے میں نے درخت کی طرف قدم بڑھا دیے ڈریگی اور ایلیٹ مجھ سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھیں میں اپنی جگہ پہنچ کر لیٹ گیا لیکن میں نے اپنے کان انہی کی طرف مرکوز رکھے تھے وہ لوگ سرگوشیوں کے انداز میں باتیں کر رہے تھے لیکن رات کے سناٹے میں انہوں نے اس بات پر توجہ نہیں دی تھی کہ یہ سرگوشیاں بھی واضح انداز میں میرے کانوں تک پہنچ سکتی ہیں ایلیٹ کہہ رہا تھا ڈریگی یہ شخص بے ضرر لگتا ہے اگر ہم اسے کچھ کام لیں تو کیا حرج ہے اس کی شخصیت دوسروں کی نگاہوں میں مشتبہ نہیں ہو سکتی ہم اسے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں ڈریگی بولی لیکن اسے کس طرح روکو گے وہ بولا میرا خیال ہے صبح کو تم شدید بخار میں مبتلا ہو جاؤ اس کے بعد اس بیوقوف کو متاثر کر لینا مشکل نہیں ہوگا ہمیں ہر قیمت پر بنگانہ پہنچ جانا چاہیے اور اس سفر کے لیے یہی شخص ہماری مدد کر سکتا ہے پوائنٹ پر پہنچ کر ہمیں کوئی خاص دقت نہیں ہوگی اب تک جتنا وقت ہم ان کمبختوں کی وجہ سے ضائع کر چکے ہیں اسے کور کرنا ضروری ہے ڈریگی بولی اسے قابو میں رکھنا آسان نہیں ہوگا نیڈر اور باہمت آدمی ہیں کچھ اور کام بھی لے سکتے ہیں ہم اس سے میرا خیال ہے مجھے صرف بخار ہی نہیں اس کے عشق میں بھی مبتلا ہونا پڑے گا ڈریگی نے کہا اور ایلیٹ اس کی دائید کرنے لگا میں مسکراتا رہا ان بیوقوفوں کو کیا معلوم تھا میں خود بھی یہی چاہتا ہوں ان کے گفتگو سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری لائلمی میں غائب ہونے کی کوشش نہیں کریں گے لینڈ روور کی چابی میرے پاس محفوظ تھی اس لئے میں نے سوچا کہ کچھ دیر سو جاؤں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے ایکن دبا کر all notifications on کر لیجئے